بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایٹ سٹوڈیو ہماری آج کی ویڈیو سپیشلی ان دوستوں کے لیے جو سعودی عرب کے اندر ڈرائیونگ کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں اگر آپ بھی ٹرافک چالان سے بچنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ سعودی ٹرافک پولیس نے ایک نیا آپریشن شروع کر رکھا ہے سعودی عرب میں پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر تین ہزار سے زائد چالان کی گئے ادارہ ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ مقصود افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے والوں کے خلاف اچانک تفتیشی مہم شروع کر دی گئی ہے ادارہ ٹرافک پولیس کے ٹویٹر پر مزید کہا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ادارے کی موبائل پیٹرولنگ پارٹیوں نے پارکنگ قوانین کی خلاف ورزیوں پر مہم کے دوران تین ہزار اکیس چالان کیے ٹرافک پولیس کی جانب سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وارننگ کیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص افراد کے لیے مختص کی گئی پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی نہ کریں پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر ٹرافک پولیس کے اہلکار فوری طور پر چالان کرتے ہیں ٹرافک پولیس کا مزید کہنا تھا کہ قانون لوگوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہر ایکی ذمہ داری ہے واضح رہی کہ سعودی عرب میں ٹرافک قوانین کے تحت تمام سپر مارکیٹ، عوامی مقامات اور سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی پارکنگ لارٹس میں معذور لوگوں کے لیے خصوصی مقامات متعین کیے جاتے ہیں جہاں پر عام افراد کا گاڑی پارک کرنا قانون شکنی تصور کیا جاتا ہے معذور لوگوں کی گاڑیوں کی نشاندہی کے لیے ادارہ ٹرافک پولیس کی جانب سے خصوصی سٹکرز جاری کیا جاتے ہیں جنہیں گاڑی کی فرنٹ اور بیک ونڈ سکرین پر لگایا جاتا ہے مذکورہ سٹکرز نہ ہونے پر ٹرافک پولیس اہل کار کی جانب سے فوری طور پر چالان کیا جاتا ہے لہذا جب بھی آپ کہیں پر گاڑی پارک کرنے لگیں کسی شاپنگ مال کے باہر کسی دفتر کے باہر یا کسی بھی سرکاری اور نیجی کمپنی کے باہر تو اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ کہیں آپ مقصوص لوگوں کی پارکنگ کے نشان پر تو گاڑی نہیں کھڑی کر رہے ورنہ آپ کو بھی چالان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے